ہلو کائناتیز، آپ کہکشاؤں یا گیلکسیز کے کانسپ سے تو واقف ہیں ہم خود ایک کہکشاں میں رہتے ہیں جس کا نام ہے ملکی وے، اس میں کئی سو ارب ستارے ہیں اس کی جو شیپ ہے وہ ایک سپائرل کی فارم میں ہے اس لیے ہم اس کو سپائرل گیلکسی کہتے ہیں اسی طرح سے اور کہکشاں ہیں جن کی شیپ ایلپٹکل ہے، ان کو ہم ایلپٹکل گیلکسیز کہتے ہیں اور پھر کچھ ایسی بھی ہیں جو نہ سپائرل ہیں، نہ ایلپٹکل، ان کو ہم ایلیگلر گیلکسیز کہتے ہیں جیسی ہماری پڑوسی لارج میجیلینک کلانب اب یہ میرے پیچھے ایک تصویر ہے کارٹویل گیلکسی کی اس کے جو پرومننٹ فیچر ہے وہ ایک رنگ کا ہے، اس قسم کی کہکشاؤں کو رنگ گیلکسیز کہتے ہیں اب یہ گیلکسیز کیسے بنی؟ اس کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے بلکہ آپ اس کے بارے میں کچھ سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ پتھر لیں اور آپ ایک جھیل میں اس کو گرائیں تو جس طرح سے اس کے رپلز بنتے ہیں، اسی طرح اسٹرانومرز کا خیال ہے کہ یہ کارٹویل گیلکسی بھی بنی ہے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید کارٹویل گیلکسی ہم سے تقریباً پانچ سو ملین لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے ایک لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت دور ہے لیکن یہ جو ہماری کائنات کی جو وسط ہے اس کے حساب سے اسٹرانومرز اس کو ایک قریبی کہکشا کہتے ہیں اب یہ ایک تصویر ہے جو حبل سپیس ٹیلیسکوپ نے لی، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بلو رنگ، ایک نیلے رنگ کا رنگ جو دومنیٹ کرتا ہے اس تصویر کا یہ دراصل نئے ستارے ہیں یہ جو نیلے رنگ کے ہیں اور یہ اس رنگ میں ہی زیادہ تر شامل ہیں اب یہ رنگ کا جو ڈائیامیٹر ہے وہ تقریباً ہنڈرین فیفٹی تھاؤزن لائٹ یئرز ہے یا ڈیڑھ لاکھ لائٹ یئرز اب اس کے اندر آپ بڑے اتمنان سے ہماری پوری ملکیوے گیلکسی کو فٹ کر سکتے ہیں اب کارٹویل گیلکسی کو دریافت کیا تھا نائنٹین فورٹی ون میں ایک اسٹرانومر ہے جن کا نام ہے فریٹس زوکی میں ہمیشہوں کی تصویر ضرور دکھا دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک بہت زبردست کیریکٹر بھی تھے اور بہت زبردست اسٹرانومر بھی فریٹس زوکی نے جب کارٹویل گیلکسی کو دیکھا تو انہوں نے کہا انگریزی میں کہ یہ ایک بہت زبردست اسٹرانومر بھی اور واقعی یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ یہ ایک کہکشہ ہے جس میں بہت سارے نئے ستارے جو ہیں وہ ایک رنگ میں بن رہے ہیں اور اس کے بیچ میں کچھ سپائرل جیسا سٹرکچر ہے لیکن اس میں زیادہ تر پرانے ستارے ہیں ایک لحاظ سے یہ انورس ہے کیونکہ سپائرل آرمز میں وہاں پر نئے ستارے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پزل ہے کہ کارٹویل گیلکسی کیسے بنی؟ اب آپ اس حبل سپیس سیلسکوپ کی تصویر میں کارٹویل گیلکسی کے ساتھ دو اور چھوٹی کہکشاؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں ایک اس میں سے چھوٹی سپائرل گیلکسی ہے جو پیلے رنگ کی ہے یعنی کہ اس میں زیادہ تر پرانے ستارے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور گیلکسی ہے جس میں نیلے ستارے ہیں یعنی کہ زیادہ تر نو عمر ستارے ہیں وہاں پر تو کارٹویل گیلکسی کیسے بنی؟ اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک کولیجن یا ٹکراو کا نتیجہ ہے دراصل اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ کارٹویل گیلکسی شروع میں ایک سپائرل گیلکسی تھی مگر کچھ تین سو ملین سال پہلے ایک چھوٹی گیلکسی اس کے بلکل بیچ میں سے گزر گئی اور پھر اس کے گزرنے کی وجہ سے جو گیس کمپریس ہوئی جو اس کی شاک ویفز تھی وہ جب گیس کمپریس کی تو اس کی وجہ سے یہ ستارے بنے ایک رنگ کی فارم میں اب یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ ایک پتھر چھوٹا یا کن کر جو ہے وہ اگر آپ جھیل پہ ڈالیں یا پانی میں اس کو ڈرپ کریں تو اس میں وہاں سے رپلز جو ہیں وہ ایک سرکلر فارم میں دور ہوتے چلے جاتے ہیں اسی طرح اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ جب یہ چھوٹی کہکشان چھوٹی گیلکسی جب اس کے بیچ میں سے گزری تو اس کی جو شاک ویفز تھی انہوں نے گیس اور ڈسٹ کو کمپریس کیا اور وہ جو کمپریشن ہے اس کی وجہ سے نئے ستارے بنے تو جب آپ یہ رنگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر کمپریشن کی وجہ سے نئے ستارے بنے ہیں بلکہ یہ جو رنگ ہے کارٹویل گیلکسی کا اس کے اندر تقریباً دو سو عرب ستارے ہیں اب یہ ایک کمپیوٹر سمیولیشن ہے کارٹویل گیلکسی کے بننے کے بارے میں اس میں ہم نے کئی سو ملین سال کچھ سیکنڈوں میں اس کو کمپریس کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹی گیلکسی ہے وہ آ کے اس قسم کی کارٹویل گیلکسی جیسی سپائرل کو آ کے وہ ٹکرائی اور پھر آہستہ آہستہ کر کے کس طرح سے وہ جو چھوٹی گیلکسی تھی وہ اس کے ثرو گزر گئی اس کی اپنی شیپ بھی بدلی مگر وہ جو رپلز ہیں گیس میں وہ ایک طرح سے سرکلر فارم میں ہوئے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رنگ بنا چلیں یہ تو کارٹویل گیلکسی کے ماضی کی بات ہوئی سوال یہ ہے کہ کارٹویل گیلکسی کا مستقبل کیا ہے اب اگر آپ یہ ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کی تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ سپوکس قسم کی چیز بھی نظر آئے گی یعنی کہ رنگ کے اندر یہ آپ کی کچھ لائنز ہیں جو سینٹرل ایریا سے کنیکٹ کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت سارے ستارے جو ہیں وہ اس کے بیچ میں بھی بننا شروع ہو گئے ہیں اسٹرانیمرز کا خیال یہ ہے کہ کچھ حرصے میں اور ہم جب کچھ حرصے کی بات کر رہے ہیں یہ کچھ ہم عرب سالوں کی بات کر رہے ہیں کہ کارٹویل گیلکسی دوبارہ سے اپنا سپائرل سٹرکچر جو ہے وہ ری فارم کرے گی مطلب یہ ہے کہ اس تمام کولیجن کے بعد یہ رنگ فارمیشن کے بعد یہ ایک ٹیمپراری فیز ہے اور وہ واپس سے سپائرل گیلکسی بن جائے گی اب ایک لحاظ سے آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ہماری اپنی ملکی وی گیلکسی جو ایک سپائرل گیلکسی ہے کیا وہ بھی کبھی اس قسم کے رنگ فیز سے گزری یا کیا اس کا کوئی اس قسم کا کولیجن پہلے ہوا تھا یا نہیں؟ ہمارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے خیال یہ ہے کہ اس قسم کا کولیجن جو ہے وہ ملکی وی گیلکسی میں تو نہیں ہوا مگر کسی اور گیلکسی میں ہوا ہے کیونکہ اس کیلئے آپ کو بڑی سپسیفک قسم کی اورینٹیشن چاہیے زیادہ تر بلکل بیچ میں سے اگر کوئی گیلکسی اس میں سے گزرے اور ہمارا خیال نہیں کہ ملکی وی میں اس قسم کا کوئی کولیجن ہوا ہو لیکن ملکی وی کوئی معصوم گیلکسی نہیں کیونکہ اس نے بہت ساری چھوٹی گیلکسی ان کو ہڑپ کر چکی ہے اور وہ اور ہڑپ کرتی جا رہی ہے بلکہ یہ جو لارج میجلینک کلاود ہیں اور اس کے سلسلے میں آپ ایک ویڈیو بھی دیکھیں میجلینک کلاود کے سلسلے میں خیال یہ ہے کہ وہ بھی ایک وقت ملکی وی میں جا کے شامل ہو جائیں گے لیکن یہ کارٹویل گیلکسی کا پرائم سسپیکٹ کون ہے وہ کونسی گیلکسی ہے جو اس کے بیچ میں سے گزری اب کافی عرصے تک اسٹرانومرز کا خیال تھا کہ یہ جو دو کہکشائیں اس کے قریب ہیں یہ جو ایک پیلے رنگ کی ہے اور ایک نیلے رنگ کی ہے خیال یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک اس کے بیچ میں سے گزری لیکن جب اس کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کیا تو یہ دونوں جو ہیں وہ کچھ پرابلمز چیلنجز پروائیڈ کرتی تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اس کی رسپانسبل ہیں اب اسٹرانومرز کو پتائے کہ ایک تیسری گیلکسی بھی ہے جو تقریباً تین لاکھ لائٹ یئر یا تھری ہنڈرڈ تھاؤزن لائٹ یئر کے فاصلے پر ہے اور یاد ہے آپ کو کہ وہ جو انٹریکشن ہوئی تھی خیال یہ ہے کہ وہ تقریباً تین لاکھ سال پہلے ہوئی تھی تو خیال یہ ہے کہ یہ گیلکسی اس کارٹویل گیلکسی کے بیچ میں سے گزری تھی اور اس کی وجہ سے یہ رنگ سٹرکچر جو ہے وہ بدہ لیکن کیا اس کا کوئی ثبوت بھی موجود ہے یا نہیں؟ اہاں ایک اسٹرانومرز کو ایک سبوکنگ گن ثبوت ملا جب انہوں نے اس کو ہائیڈروجن گیس میں دیکھا یہ آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کارٹویل گیلکسی کے تھوڑے ڈسٹنس ہے اور اس میں آپ کو کچھ کانٹورز نظر آ رہے ہیں یہ جو کانٹورز ہیں یہ دراصل ہائیڈروجن گیس کے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لنک کرتے ہیں کارٹویل گیلکسی کو اور یہ جو تیسری گیلکسی ہے اس وقت اور یہ ہائیڈروجن گیس اس قسم کے سگنیچرز بتاتی ہے کہ اگر کوئی پرانی انٹریکشن ہوئی ہو تو یہ جو گیس ہے اس کو یہ گیلکسی کھینچ لیتی ہیں اور اس قسم کے سگنیچرز جو ہیں وہ کافی عرصے تک موجود رہتے ہیں تو اس قسم کے یہ جو ہائیڈروجن بریجز ہیں یا ٹیلز ہیں یہ دراصل اسٹرانومرز یوز کرتے ہیں اس قسم کے انٹریکشن کے تلاش کرنے میں تو اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو تیسری گیلکسی تھی وہ رسپانسبل تھی اس کارٹویل گیلکسی کے بیچ میں سے گزرنے کی اب یہ ایک امیزنگ چیز ہے یہ جو امیج ہے حبل سپیس ٹیلیسکوپ کا یہ میرا ایک ایک امیج ہے اب اس قسم کے جو انٹریکشنز ہیں یہ کئی سو ملین سال لگتے ہیں اس قسم کی شیپ بنانے کا لیکن جو امیزنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے چھوٹے سی کریچر یہ زمین کے اوپر ہم ان انٹریکشنز کی ہسٹری تلاش کر سکتے ہیں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو رنگ سٹرکچر بنا جس کو کئی سو ملین سال لگے اس کو بننے میں وہ کس طرح سے بنا کس طرح سے گیلیکسی اس کے بیچ میں سے گزری موسیقی 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 موسیقی